دیش ہی نہیں بلکہ ودیشوں میں بھی اپنی سکھا قابلیت اور سماجک سروکاروں کے بل پر بڑا نام کمانے والے دربنگا کے جالے میں جن میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی مسلم پرسنل لاؤ بورٹ کے جنرل سیکریٹری بنائے جانے کے بعد پہلی بار دربنگا کے دورے پر آئے ہیں اسی کرم میں سوموار کو دربنگا شہر کے پرسید مدرسہ امدادیا میں ان کے سواگت کے لیے سماروح کا آئیوجن کیا گیا جس میں انہیں سننے کے لیے بری سنکھا میں لوگوں کی بھیڑ امری اس سماروح میں بھارت سرکار کے پورو منتری اور جدیو کے راستریے مہا سچیو علی اشرف فاطمی بھی موجود رہے اس وقت ہم اسی زمین اور سرزمین کے سپورٹ اور اسی زمین سے تعلق اٹھنے والے عالم شہرت یافتہ عالم دین فقیع اثر حضرت مولانا خالص صرف اللہ رحمانی دامت برکاتہ ان کے استقبال کے لیے ہم موجود ہیں حضرت مولانا کا علمی سفر جس تابناتی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف روان کر رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں دراصل مولانا جہاں شک کے مہدیر میں مولانا کا شمار ہوتا ہے وہیں آپ عزیدی اور صحافتی زندگی کے ان راہوں پر بھی گزر رہے ہیں جن راہوں پر مولانا آزاد جیسے لوگ گزرہ کیا کرتے تھے حضرت مولانا کا خطف حضرت مولانا کا ترجمہ قرآن حضرت مولانا کی مختلف وہ کتابیں جو آپ سب کی لازلیوں میں ہیں اور نہیں ہیں تو ہونی چاہیے ہم سب کی زندگی کے وہ تابنات اور عزید مستقبل کو تلاش کرنے کی یہ کافی اور شافی ہوگا اس وقت حضرت مولانا حضرت صلی اللہ رحمانی دانو برکاتہ ہوں آل انڈیا اور اسم پرسولہ بورٹ کے جنہیں سیکریٹی منتخب ہوئے ہیں حضرت مولانا سجد محمد علی رحمانی جو اس دنیا سے اٹھہر اٹھہر کر دوں اور مختصر گھتگو کروں اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے میں مسلم پرسول اللہ کیا ہے مسلم پرسول اللہ کی آئینی اہمیت کیا ہے قانونی اہمیت کیا ہے انشاءاللہ بہت اختصار کے ساتھ گفتگو کروں گے مسلم کے معنی آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمان کے ہیں پرسول کے معنی شخصی اور نجی زندگی کے ہیں خاندانی زندگی بھی آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کے معنی قانونی یہ نام اثر میں مغربی ملکوں کا دیا ہوا ہے انہوں نے جو کہ مذہب کو لوگوں کی نجی زندگی سے الگ کر دیا اور مذہب کو عبادت تک محدود کر دیا عبادتگاہوں تک محدود کر دیا تو اس لئے انہوں نے خاندانی زندگی کے قوانین کے لئے پرسول اللہ کی استعمال کی اور عربی میں بھی اس کو احکام شخصی ہے یہی معنی ہے اس کے پرسول اللہ یہ لفظ اس کے لئے استعمال کیا جانے لگا جو اصل میں شریعت کا مزار نہیں شریعت کا مزار تو یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی کو قانون و شریعت کے سائے میں بدرنا چاہے لیکن تم کے یہ اسطلاعہ مشروع ہو گئی یہ ایک قرم بن گیا قرآنی کی دنیا کا اس لئے اس کو قدوم کر لیا جا ہے تو مسلم پر رسول اللہ ان قوانین کو کہتے ہیں جو ہماری خاندانی زندگی سے متعلق ہیں اس کی تھوڑی سے اور گزارت یہ ہے ہستہ ہستہ قوانین ان قوانین بدلنے شروع کی ہے مانداد کا قانون بدلہ جو مصدعہ کا قانون بدلہ تیشک کا قانون میں قانون لائے گیا بہت سے نئے قوانین بنائے گئے اس کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ وہ قوانین جن کا تعلق خاندانی زندگی سے ہے جیسے نیا بیگی کا تعلق والدین اور اولاد کے ایک دوسرے پر حقوق نکاح طلع ان قوانین کو بھی یقصہ کرنا چاہیے ایک ہی طرح کا قانون ہونا چاہیے قانون سویل کوڈ ہونا چاہیے جو ملک کے تمام لوگوں پر اس کا نفاظ ہو اس کے لئے برطان کے حکومت میں عبائل کمیشن قائم کیا رائل کمیشن نے اپنے مطالع کے بعد ریسرچ کے بعد تحقیق کے بعد تجزیہ کے بعد یہ جائے پیش کی کہ یہ جو قوانین ہیں ان قوانین کی جڑے مذہب کے اندر پیغست ہیں یہ قوانین بہت زیادہ مذہب سے مطالع ہیں اس لئے اگر ان قوانین کو بدلہ جائے گا تبدیل کیا جائے گا تو ہندوستان کی عوام میں چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو ان میں پہاوک پہلا ہو جائے گی اس لئے حکومت نے ان قوانین میں بدلاؤ کا ارادت ترک کر دیا گیا عربتہ عدالتوں میں ایک مفتی رکھے جاتے ایک پنڈت رکھے جاتے مفتی قانون شریعت کے بعد مردجش کو بتاتا اور پنڈت جو ہندو قانون ہیں مروسورتی سے جو قانون ثابت ہوتا ہے اس کے بعد میں عدالت کی رحمائی کرتا ہے یہاں تک کہ عدالت کے پاس شریع مسائل سے مطالع فیصلے کی بہت سی نظیریں جبا ہو گئی ہدایہ کا پورا ترجمہ دھنیل اکلوس کا خلاسہ انگریزی میں آ گیا فتاوہ آگنگیلی کے پاس حصوں کا ترجمہ انگریزی میں آ گیا سب سے پہلے میں اپنے نئے جنرل سیکیرٹی مسئلن فرسمن لابور حضرت مولانا خالیس سکولہ عمانی صاحب کا مدلسہ اندادیہ میں اور دربنگا کی پاس زمین پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اس سے بال کرتا ہوں مجھے یہ فقر حاصل ہے کہ میں قاضی مجاہد اسلام صاحب جب سے میں سیاست میں آیا سعودی عرب سے لاکھ کر تب سے ان کے گزر جانے تک اور جب سے وضی رحمانی صاحب سے ملاقات ہوئی ان کے دلوے ہمارے بیوچ سے چلے گئے دونوں کے ساتھ کام کرنے کا مہتا ملا اور آج آپ جنر سکرٹی بن کے آئے ہیں میں یہی امید کروں گا کہ آگے جب تک میری زندگی ہے آپ کی زندگی ہے ہم ساتھ مل کے ساتھ کام کریں گے اور آپ کی رہنمائی میں جس طرح سے ان دو بدلوں کے رہنمائی میں رہے آپ کے ساتھ آپ کی رہنمائی میں رہ کر کام کرنے کریں گے اور آپ جو کچھ کہیں گے جیسے قاضی صاحب کوئی کام ہوتا رہا وہ ایک عزیز کمسکرٹ چھوٹا سمجھ کر کے حکم کرتے تھے اور ہر وہ کام جو میں کر سکتا تھا کرتا تھا اور اسی طرح سے ولی رحمانی صاحب کبھی جو حکم ہوا زندگی میں دونوں پر میں نے پورا کرنے کا کام کیا اور شاید مددی معاملوں میں کہ میری جانکاری ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع نہیں ملا لیکن تعلیمی معاملات میں ان دونوں کے ساتھ مل کے جو کام کیا شاید آج انہی دونوں کی دعائیں ہیں اور ان دونوں ہی کے ساتھ رہنے کا میں سے بستا ہوں کہ جو سیکھنے کا موقع ملا ان سے اور اس کی وجہ سے آٹھ کمس کم فاطری کمیٹی کے ذریعہ جو اٹھائیس مولانا ازاد انگیو یونیورسٹی کے کامپسس میرے ہی مہم سے ملسنک ہوا اور علیگر مصرمی یونیورسٹی کا کہ پانچ جو کمپسس بننے تھے ان سب میں ان دونوں گزرگوں کا ساتھ رہا ہوتی ان سے سیکھ کر کے اور چیزوں پر سر یہ جو آج ملس ملکت کی گئی ہے اس کا کیا مقصد ہے دیکھیں اس کا مقصد ہے مسلم پرسنل لوگ جو اس ملک میں مسلمانوں کے شریف قوارین کا باہم حصہ کیسے اس کو بجائے جائے ہیں اس کو واضح کرنے کے لئے اور حکومت پر یہ بات ظاہر کرنے کے لئے کہ قومن سبیل پورٹ ہم لوگوں کو پھکو لیتنے کے لئے اور وہ ملک کے لئے فائدہ ملکت کی ایک ایسا ملک جس میں مختلف کمیونٹی کے لوگ رہتے ہوں اور جس میں مختلف قوائر سے ایک ٹرائب سے معاہدہ ہوا ہوتا ہوتا ہے کہ ہم آپ کے پرسنل قوانین سے کوئی چھیل چھاہ نہیں کریں گے باہر قومن سبیل پورٹ کی بات کرنا یہ ملک کے لئے لئے لقصان دے رہے ہیں اور لوگوں کے لئے کئی دردار کو کرنے والی چیز ہیں ہماری قوم مسلم پرسنل لور اور جو عنوان ہے ہماری ذمہ داریاں اس پہ کتنا خریب اتر رہی ہے موزودہ دور میں دیکھئے اندرستان میں اگر آپ دیکھیں گے یہ ایسی چیز ہے کہ اس پہ قریب قریب سارے مسلمان مکتے ہیں ان کا کوئی بزلاف نہیں ہے اس میں جتنے مسالے پہ جاتے ہیں مسلمان کو جتنے تنزیم پہ جاتے ہیں اس میں غرر پہ جاتے ہیں سب اس بات کو ضرورت ہوتا ہے کہ مسلم پرسنل دانے مذاب میں نہیں ہونی چاہیے اب یہ ضروری چیز ہے کہ مسلمان کھو مجھ پر آمن کریں اپنی ملکے سے اپنی اگرامنے سے ضرورت ہوتا ہے اور اس کی پوشش ہو رہی ہے مسلم پرسنل لاؤ بھی سما سلحار کی تحریکیں چلاتا ہے اس کا عدیان چلاتا ہے اور اس صفائلہ نے بھی نہیں ہے حکومت نے کئی دور میں کئی جگہ مسلم پرسنل لاؤ جو ان کے دین ہی ایک بار سے اس میں مداخلت کر دی آلیڈی ہے تو ویسے معاملات میں کس طرح سے نئے اسٹیپ آپ لیں گے دیکھیں ارسلنے اگر حکومت عوام کے جذبات کے خلاف کوئی کام کرتی ہے تو اس کو حکومت کو اچھا قدر نہیں ہے یہ اپنی طاقت کا غلط استعمال ہے ابھی آپ نے فانسی صاحب سے شکرا کہ ہمارے ملک میں سیم جنس کے ساتھ کارلک کو جو اپنے دائرے سے باہر لکھاتے ہیں اور اور بے غیر نکاح کے بے غیر میریج کے اتوالی لڑکے اور لڑکی کو زندگی بزارمی کی اجازت دے گی تو یہ احوالے ان ملک کی جو تحزید ایسے جسے معاملات میں نہیں کرنا ہوں اس ملک کا جو کلچر ہے اس ملک کی جو ریتی ہے اس ملک کا جو سوچ رہی ہے اس کے خلاف کیا یہ جو آواز ابھی اٹھ رہی ہے نرچی سی اے کے اس میں اول انڈیا مسلم اللہ کیا کہتے ہیں دیکھیں ہم مسلم پرسنلہ بورڈ کے خاص ایجنٹے کے تحت کار پر وہ سیاسی مسائل تعلیمی مسائل اور دوسرے مسائل ہیں اس میں ڈائریکٹلی اس میں وہ شامل نہیں ہوگی بورڈ کے حرکان وہ اپنے طرف پر شامل ہوگی کیونکہ یہ مسئلہ مسلم پرسنلہ بورڈ کے دائرہ کار میں نہیں آتا ہے اس لئے ہم ڈائریکٹ اس مسئلے میں شامل نہیں ہوں گے اس میں لیکن جو بورڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اپنی حیثیت میں انفرادی حیثیت میں شامل ہوں گے اس میں ہو رہے ہیں حکومت کو واپس لینا چاہئے یہ قوانین جس طرح کسی قانون واپس لیا ضرور واپس لینا چاہئے یہ قانون ظلم ہے ہمارا دستور اس بات کے اجازت نہیں دیتا یہ مسئل کے بنیاد پر دن کے بنیاد پر نسل کے بنیاد پر دو کمیونٹی کے درمیان فرق کیا جائے اور یہ قانون انتیاز پر مطلب ہے اس لئے ضرور حکومت کو اسے واپس لینا چاہئے اور اس قانون کی وجہ سے ہمارے ملک کی بوری دنیا بتانے کے ہماری شریعت یہ کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی جمعیت ہیں وہ بتاستہ